سامنے کے ساتھ میرے نام فہی میں بھو ہے کہ میں کسی سے ممبر ہوں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں ایکسل ٹیکس اور ساپ کی ٹیچنگ میں کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا how to calculate the way the holding tax on salary اور اس کی جو ریکنسیلیشن ہے وہ ہم نے کسینا کرنی ہے یعنی کہ پیرول شیٹ پلس اس کی سیلی ٹیکس کی کلکولیشن اور اس کو ریکنسائل انویلی بیسز پہ منتھلی بیسز پہ کیسے کرنا ہے تاکہ جب دپارٹمنٹ کی طرف سے ٹیکس دپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی نوٹس آئے تو آپ نے اس کی ریکنسیلیشن کیسے دیکھتی ہے تو یہ ایک شیٹ ہے جس پہ ٹیکسیئر 2018 اور 2019 کے سلایبریٹ ہے ٹیکسیئر 2018 اور 2019 کی کیا دیفنیشن ہے کہ اس میں ٹیکسیئر سٹارٹ ہوتا ہے وہ جلائی سے جون سٹارٹ ہوتا ہے اور جنوی سے جون تک چھے ماہ 2019 کے تو اگر ہم اس کو کلیکٹیولی پڑھیں تو یہ ٹیکسیئر 2019 ہے یعنی کہ ایٹین اور نائنٹین ڈیورنگ دیئر چلتا ہے لیکن اگر آپ اگر نیکس یعنی کہ نیکس ایئر جولائی کے بعد کسی بھی ٹائم اگر آپ کہیں تو آپ اس کو کہیں گے ٹیکسیئر 2019 ایک سر آپ نے دیکھا ہے کہ ایٹریو میں پوچھا جاتا ہے کہ ویٹس ٹیکسیئر تو ٹیکسیئر کے ڈیفنیشن کیا ہے کہ جولائی سے جون سٹارٹ ہوتا ہے اور اگر ہم ڈیورنگ دیئے اس کو پڑھیں تو ٹوٹائزن ایٹین نائنٹین اور ہم اس کو نیکس یعنی کہ جون ٹوٹائزن نائنٹین کے بعد اگر ہم ہم نے کوئی چیز دیکھنی ہے یا نوٹس آتا ہے تو ٹیکسیئر ٹوٹائزن نائنٹین کا نوٹس آئے گا یعنی کہ وہ پھر سال کے انڈ پہ جب سال کمپلیٹ ہوگا تو ٹیکسیئر ٹوٹائزن نائنٹین ہوگا وہ ایٹین یا نائنٹین اس کو نہیں کہا جاتا تو ٹیکسیئر ٹوٹائزن نائنٹین کے لیے جو سلاب ریٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اگر چار لاکھ تک کسی کی سہلی ہے تو اس پہ زیرو پرسنٹ ہے ٹیکس ٹیکس کے لینگویج میں دو ورلڈ یوز ہوتے ہیں ایک ٹیکسیول ہے ایک بی ٹیل ہے ٹیکسیول سٹینڈ فارڈ کی جس کی سہلی ٹیکسیول ہے بتڑیال سٹینڈ فارڈ بلو ٹیکسیول لیمٹ یعنی جس کی سہلی ٹیکسیول لیمٹ سے کم ہے تو یہاں پہ یہ چار لاکھ تک ہیرو پرساٹ ہے چار لاکھ سے Ґٹھ لاکھ تک ایک دار ہے ٹیکس اس کے بعد یہ Fii اس کے بعد یہ ساری کلکلیشن ٹیکس بھی انول ہے اور سہلی بھی انول ہے آٹھ لاکھ سے بارہ لاکھ تک دوزار ہے اس کے بعد بارہ لاکھ سے چوبیس لاکھ تک پانچ پرسنٹ ہے اور اس کے کے پارے�� خوش اسے آنے کے بارے کا ڈالیس لاغ تک ٹین پرسنٹ ہے کہ 32لاغ اوپر جتنی بھی ماں اچھی اس کے بار فیفٹین پرسنٹ ہے تو یہ ایک شیٹ ہے ٹیکسیئر اس کو میں اس کا نام ہیں چینڈ کرتا ہوں ٹیکسیئر دو تھاؤزنٹ ایٹین اینڈ نائنٹین ٹھیک ہے یہ اب ایٹین ایٹین نائنٹین کی شیٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اپلائی کوڈ آج ایک سٹینڈر فارمیٹ ہے ٹیکس کی تھی جو نارملی ڈپارٹمنٹ ڈمانڈ کرتا ہے یہ اس کے مطابق میں اس میں صرف ایک سینئے سی یا انٹین نہیں ہے تو وہ اس لیے میں نے ریکھا کہ وہ کمپنینشل ڈیٹ ہے تو جب آپ کو ڈپارٹمنٹ کی طرح سے کبھی نوٹس آئے گا تو آپ نے جو ریکنسائل سمبرین کو دینی ہے وہ اس فارم میں دینی ہے یعنی کہ آپ اپنے پروفٹ این ایل آس اکاؤنٹ میں اگر ایک کمپنی اپنی سیلی سٹاف کی سیلی کی ٹین میلین مونٹ کلیم کر رہی ہے ایز ایکسپینس تو گورنمنٹ آپ سے اس کے اوپر جو بھی دولنگ ٹیکس آپ نے ڈڈک کر کے گورنمنٹ کو ڈپوزر کروایا ہوا ہے اس کے اوپر وہ آپ سے ریکنسلیشن مانگیں گے تو یہ ایمپلوئی کوڈ ہے سٹاف ایمپلوئی کا نام ہے ان کی ڈیزنگیشن ہے ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ یہ ساری انٹرنل ایمپلوئی کوڈ ہے پھر نام ہے ڈیزنگیشن ہے ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ سائیڈ ہے وہ کہاں پہ یعنی کہ ان کی جاب کمپنی کے کس جگہ پہ ہیڈ آفس میں ہے مارکننگ میں جو اس کے علاوہ جو آفسیز ہیں ملک میں ان میں ہے یا کئی ویروس میں یہ نہیں ان کی ڈیزنگیشن اور سائیڈ ہے اس کے بعد آتا ہے ٹیکسیبل سیلری اب ٹیکسیبل سیلری ٹیکسیور ٹوٹھازن نائنٹین میں یہاں لکھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ جون سے جولائی سے جون تک جو سیلری ہے یعنی کہ جولائی ٹوٹھازن ایٹین سے جون ٹون ٹوٹھازن نائنٹین تک جو انوال سیلری ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھی اب اس ٹیکس مننجر ہے اس کی سیلری ہے یہ بھرا لاکھ اس کے علاوہ جتنا میں سٹاف ساری کے ساری انوال سیلری آپ دیکھیں تو یہ ٹوالف سے ملٹیپلائی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹیکس کلکلیٹ ہوتا ہے وہ انوال بیسلس پہ ہوتا ہے اس لئے ہم نے انوال اس کی ٹیکسیبل سیلری انوال لکھی اس کے بعد اس کو انسانٹی ملا اس کے بعد بونس ہے یہ گروس سیلری ہے اس کی یعنی کہ سیلری کی دیفنیشن میں میں نے آپ کو سیکشن وان سکسٹی وان پورٹی نائن میں یہ سکھایا تھا کہ سیلری کی ڈیفنیشن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو ایمپلوئی کو اس کی سرپسیز کے گینسٹ مل رہی ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اس کی بارہ لاکھ سیلری ہے اس کو دازہ انسانٹی ملا اس کی گروس سیلری بنتی ہے بارہ لاکھ دس زار پیہ اب ایز پر لاو انڈر سیکشن وان پورٹی نائن گورمنٹ نے ہمیں میڈیکل انگزمشن کی فارم میں ٹین پرسنٹ کی ریڈکشن دی ہے یعنی کہ وہ یہ گورمنٹ یہ کہتی ہے کہ ٹین پرسنٹ آپ میڈیکل آلاؤنس کی فارم میں اپنی گروس سیلری سے منس کرتے ہیں اس کے بعد جو سیلری آئے گی وہ آپ کی ٹیکسیبل سیلری ہے ٹیک ہے تو اب اگر آپ یہاں میں دیکھیں تو یہ ٹین پرسنٹ اب میں نے یہ کیا زیوم کیا یہاں میں میں نے کیا زیوم کیا کہ جو گروس سیلری ہے وہ بارہ لاکھ دہزار یعنی کہ یہ ایک سو دیس پرسنٹ ہے یعنی کہ اس کے اندر میڈیکل آلاؤنس بھی شامل ہے میڈیکل اگزمشن کی آلی آن بیسک سیلری تو یہاں پہ جو بیسک سیلری ہے وہ بارہ لاکھ ہے یعنی کہ ٹین تھاؤزن بیسک سیلری میں شامل نہیں ہے یہ ادل نام سے دین سینٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف صرف اگزمشن کس کے اوپر بیلیبل ہے بارہ لاکھ کے اوپر بیلیبل ہے تو اگر میں بارہ لاکھ کا ٹین پرسنٹ ہوں یہاں پہ تو یہ جو اماؤنٹ بنے گی ہے وہ بنتی ہے ایک لاکھ بیس ہزار رویہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ایک لاکھ بیس ہزار رویہ ہے یہ ہمیں آلاو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ اندر فارم آم میڈیکل اگزمشن آپ کو آویلیبل ہے لیکن فار در ایکنسلیشن سائل فار در آ پیکٹیکل سائل سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ سیلی بڑھ جاتی ہے یعنی کہ یہ جو ماؤنٹ ہے یہ بڑھتی ہے اور یہاں پہ بونس شامل ہوتے ہیں تو ساری چیزیں جب بنتی ہے تو آپ کی جو گروس اماؤنٹ ہے یعنی کہ جو گروس اماؤنٹ ہے یہ اماؤنٹ اس کے اوپر جو ٹیکس بنے گا وہ سکتا زیادہ اگر فرض کریں ازیوم ہے ازیوم کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو دو لاکھ روپے اب منس ملا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو میڈیکل الاؤنس ہیں وہ ایک لاکھ ٹائس ہزار ایک سو بیاسی روپے بنتے ہیں لیکن اگر آپ بارہ لاکھ کے اوپر لیں تو وہ بنتا ایک لاکھ بیس ہزار روپے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سم کیسز میں جو میڈیکل الاؤنس ہیں ان کی اگزمشن زیادہ ویلیبل ہوتی ہے ان دفعہ ان گروس سیلری تو اس لیے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ایک گروس سیلری ایک سو دیس پرسنٹ ہے اور اس کے اندر میڈیکل الاؤنس ٹین پرسنٹ شامل ہے تو ہم نے جتنا یعنی کہ جتنی زیادہ سیلری ہوگی اتنا میڈیکل الاؤنس زیادہ ہوگا لیکن لاکھ کی دیفنیشن میں میڈیکل اس نے یہ لکھا ہے کہ گروس سیلری کو پر لینا ہے لیکن یہاں پہ میں گروس سیلری کو پر اس لیے لے رہا ہوں اور زیوم کر رہا ہوں کہ جو گروس سیلری کیونکہ زیادہ ہوتی ہے اس میں ازیر لاؤنسٹ بھی شامل ہوتے ہیں اس لیے میڈیکل الاؤنسٹ کی جو فگر ہے وہ بھی زیادہ ہوگی مطلب کہ اگر ہم اس کا سیدھا سیدھا اور آپ ٹین پرسنٹ لیں تو وہ ماؤنٹ وہ ماؤنٹ ریس کر سکتا ہے اس کو فوری پتا چل جائے گا کہ ایک سائٹ پہ یہ آپ دکھا رہے ہیں کہ اس کی بانس کی فگر یہ ہے یعنی کہ دہزار پہ آپ کو انسینٹری ملے اور آپ نے ٹوٹل ماؤنٹ کے اوپر وہ ماؤنٹ لی تو وہ ماؤنٹ بنے گی ایک لاکھ اکیس ہزار پہ یعنی کہ جو بارہ لاکھ دہزار پہ براب لیتے ہیں تو اس لیے ہم نے میں نے یہاں پہ زوم کیا کہ بارہ لاکھ دہزار اکسو دہز پرسنٹ ہے اور اس کے اندر ٹین پرسنٹ میڈیکل الاؤنس ہے تاکہ جو جب وہ آپ کو چیک کرے رہی ہے کہ انسائل کرے تو کسی بھی طریقے سے آپ مطلب کہ آپ یہ جو سیونگ ہے اس کو نظر نائب اس کے بعد یہ ٹیکسی بل سیل لیا گینا لاکھ رویہ ٹیک ہے اب یہاں پہ ایک فارمولا ہے لگا ہو ہے اف کا کنڈیشنز ہے کہ اب یہ ٹیکسی بل ہے یعنی کہ چار لاکھ سے کم کم ہے تو بی ٹی ایل ہے اس سے اوپر ہے تو ٹیکسی بل ہے تو اس نے آپ کو یہاں پہ یہ دکھا دیا کہ یہ کیا ہے ٹیکسی بل ہے تو اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس سٹاف زیادہ یہاں پہ تو نمبر آف کم ہے مدل بارہ ہیں سم ہو سکتا ہے کسی کمپنی میں اس سے زیادہ ہوں دو سو تین سو ہوں تو آپ کو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کون کون سے لوگ ٹیکسی بل ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ جسٹ فیلٹر لگانا ہے تو آپ کے پاس وہی لوگ آئیں گے جن کے اوپر جو ٹیکسی بل بھی پل ہے یعنی کہ یہ سیٹ اس لیے بنائی گئی ہے کہ سم ٹائم وہ لوگ یہ کہتے ہیں ٹیکس کی طرف سے یہ نوٹس آتا ہے کہ ہمیں بی ٹی ایل جو بلو ٹیکسی بل لوگ ہیں ان کے سٹاف ہیں ان کی لیدہ ریکنسائل کرا کے دیں اور جو ٹیکسی بل ہیں ان کی لیدہ رکھا کے دیں اب اس نے یہاں پہ فارموزہ لگا ہوا ہے جس نے آٹو یہاں سے اٹھا لیا کہ یہ کس سلیب میں فال کر رہا ہے اس کی سیلی اگر گیرانہ لاکھ ہے تو یہ کس سلیب میں آ رہا ہے اس کی سلیب کیا ہے آٹھ لاکھ ایک سے بارانہ لاکھ تک سلیب اور اس کے اوپر ٹیکس کتنا ہے تو تھاؤزنڈ ٹیک ہے تو اگر یہاں پہ دیکھیں تو ٹوٹل ٹیکس لائی بلیٹی اس نے خود بخود یہاں پہ کلکلیٹ کر کے دے دی اس میں اس کے ایڈوانٹیج یہ ہے ایک تو اس میں غلطی نہیں ہوگی دوسرا یہ ٹائم سیونگ اور ٹھرڈ اس کے اوپر آپ کو ہمیشہ کونفیڈنس ہوگا اگر آپ نے کبھی بھی چینجنگ کرنی ہے تو جس آپ نے فینینشل یعنی کہ گروس فیلی کی جو فیگر ہے وہ چینج کرنی ہے باقی خود بہت چیزیں چینج ہو جائیں گی اب یہ لکھا ہے ایمپلوئی ایڈوانس ٹیکس انڈر سیکشن انڈر ڈیفرنٹ سیکشن یہ بسکلی ڈیفرنٹ سیکشن ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کیچ ویڈرال کر رہا ہے بنک سے پچہ ہزار سوپر کیچ ویڈرال کر رہا ہے تو گورنمنٹ آپ سے بھی دولنگ ٹیکس ریڈک کرتی ہے تو وہ جو بھی دولنگ ٹیکس ہے یا بجلی کے بلوں کو پر ٹیکس ہے یا موموائل فونز کو پر ٹیکس ہے یا گالی کا ٹوکن لوگا ہے اس کو بے جتنے بھی ٹیکس آپ انکم ٹیکس دیتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں اڈجسٹیبل ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ اس ٹیکس کو اپنی اس ایمپلوئیر کو دے کے اس ٹیکس کو اڈجسٹ کھولا سکتے ہیں لیٹس سی میں نے ایک ماہ میں پچازہ سوپر ماؤنٹ ویڈرال کر رہی تو میرا ٹیکس تھا سکس انڈرڈ تو میں نے یہ سکس انڈرڈ لکھ دیا ٹیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری ٹوٹل لائیبیلٹی تو دوزار بنتی ہے میری انکم کے اوپر لیکن دیورنگ دے یہ میں نے سکس انڈرڈ بینک کو دے دیا اڈوانس کی فارم میں تو میری جو ٹوٹل ٹیکس لائیبیلٹی ہوگی وہ کتنی ہوگی وہ چونہ سو روپے ہوگی آپ جو آپ کا ایمپلوئر ہے وہ آپ سے چونہ سو روپے ڈڈک کرے گا اس کا مطلب یہ نارملی یہ جو چیپ پوائنٹ ہے یہ سٹاف کو نہیں بتا ہوتا تو وہ کیا ہے ٹیکس ٹیبلڈرک کلا لیتے ہیں دوزار ٹیکس آپ کے انکم کے اوپر ہے دوزار بھی آپ نے دے دیا اور چھے سو اپنے بینک کو دے دیا تو آپ نے جو انڈریکلی ٹیکس ٹھوٹی سکس انڈر دیا جو کہ اپنے انکم کو بزیادہ دیا جس لیے یہ چیزیں آپ کو بتانے ضروری ہیں کہ ہر وہ چیزیں جو اڈوانس کی فارم میں گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اڈوانس ٹیکس وہ آپ کے لیے ارجسٹیبل ہے اس کی ڈیٹیل نکال کے آپ اپنے بلوئر کو دیں اس کو اپنے انکم کے گیس اجسٹ کرائیں ٹیک ہے اب آتی ہے آرڈی ڈیڈکشن اب یہاں پہ آرڈی ڈیڈکشن سے مراد کہ آگر میں اس شیٹ میں آؤں تو یہاں پہ میں اس ساری شیٹ کو زیرو کرتا ہوں کہ جولائی ٹوٹھاؤزن ایٹین میں آپ ٹیکس کی کیلکلیشن کر رہے ہیں سٹاف کی ٹیکس کی کیلکلیشن کر رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ ٹوٹل جو اس کا ٹیکس تھا وہ ٹو تھاؤزن تھا اور اس کی ٹوٹل لائیبلٹی بنتی ہے ٹو تھاؤزن ٹیک ہے اب اب یہ ٹیکس کتنی دیر کا یہ پورے سال کا یعنی کہ بارہ ماہ کا ہے تو آپ نے منتھلی ڈیڈکشن کے اندر اس کو ڈوائیڈڈ وائے ٹویلو کر دینا یعنی کہ دو زار کو ایکولی ہر مہینے آپ نے ڈیڈکٹ کرنا ہے تو یہ کتنی ماہوڈ بنتی ہے ہر سٹاف کی ماہوڈ آپ کو نکال کے دے دے گا اس کی ایک سوستہ سٹ ہے اس کی ایٹی تھری ہے یہ کہ جتنی جتنی اس کی انکم بنتی ہوگی جتنی اس کا ٹیکس ہوگا وہ آپ کو منتھلی اچھا یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد یہ منتھلی ڈیڈکشن تھی اب نیکس منت میں آپ آئے تو نیکس منت میں آپ نے آکے کیونکہ یہ ریکنسائل شکل ہے ہے ہر menace کو reconciler آپ نے کرنا ہے تو یہ تقسن کئی شید ہے یہاں بھی آپ آئے یہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کر rereいた یعنی کیتنا ڈیکس درکت ہو چکا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو آپ نے سمپل یہاں میں фاموہ لگانا ہے ملول کا اور یہ کوڈ ہے یعنیک یہ یونیک کوڈ ہے اس کو تھا آپ نے کوڈ فوا corresponds لگا fo baba لگانے کے بعد آپ نے جو order to emailed quok shoot ہے وہ کونسا ہے یہ والا کتنا اب Я time number twenty three میں آرہا ہے تو یہ ٹونٹی نواتی نمبر میں جو ٹیکس آیا وہ آپ نے یہاں پہ اس کو کوپی کر لینا ہے یعنی کہ فارمولیے کے تھوڑ اس کو اٹھا لینا ہے میں دوبارہ یہاں پہ لگاتا ہوں میں دوبارہ یہاں پہ لگاتا ہوں فارمولا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ٹونٹی ٹی نمبر کالوم میں ہے ٹونٹی ٹی کا جو ڈیٹا میں نے اٹھایا میں بھی کوئی سیل میں ایرر ہے اچھو یہاں پہ فارمولا ہے اس کو میں سپیشل پیس کرتا ہوں اس شیڈ میں کچھ ایرر ہے اس ویسے فارمولا نہیں لگ رہا تو میں کیا کرتا ہوں اس کو مینولی کوپی کرتا ہوں لیکن نیکس میں آپ کو اس کھاؤں گا کہ اس کو ہم نے اچھا چلے عظیم کرتے ہیں کہ اس کو میں نے مینولی کیا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے جو ٹوٹل ٹیکس لیابیلٹی تھی وہ ٹو تھاظن تھی اس میں ایک من کا ٹیکس ون سکٹی سیون ڈڈکٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اب جو ایک من کا ٹیکس ڈڈکٹ ہو چکا ہے اس میں سے میں نے اس کو مینس کیا مینس جو فارمولا تھا وہ اس لیے نہیں لگ رہا تھا کیونکہ یہ جو ماؤن تھی اس کو پر آر ایڈی فارمولا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آر ایڈی وہاں سے فگر آر تھی اس لیے ڈڈکٹ نہیں ہو چکی اور فارمولا نہیں لگ رہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے میں نے منویل کیا کیا کہ یہاں سے جو سٹاف کا جو ٹیکس تھا وہ میں نے یہاں سے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیس کیا اب جولائی کے مہینے میں یہ ٹیکس کٹ چکا ہے ٹوٹل ٹھیک ہے تو اب اگلے نیکس منت میں میں کہا کروں گا کہ جو آرڈی ڈیڈکٹ ہے تو یہاں بھی یہ دیکھیں آرڈی ڈیڈکٹ کے اندر ایک فارموہ لگا ہو گا ہے کہ اس نے خود بہ خود ماؤن وہاں سے اٹھا لی اس شیئر سے یعنی کہ اس شیئر سے جو ٹوٹل ماؤنٹ تھی ہر سٹاف کی خود بہ خود وہاں سے فارمولہ لگا ہو گا ہے اس نے خود بہ خود وہاں سے کلپلیڈ کر لی اٹھا لی کہ اس کا لاس منت میں کتنا ٹیکس کٹ چکا تھا اب ٹوٹل رومیننگ ٹیکس لابیلٹی میری کتنی ہے دوزار میرا ٹیکس آ یا بھی نیکس منت میں ہم آ گئے ہیں کہ دوزار ٹوٹل ٹیکس تھا وان سکسٹی سیم میرا جولائی میں کٹ گیا ہے تو اگلے مینے میں آپ نے سٹاف کی جو ٹیکس کی سیلی ہے اس میں سے کتنا ٹیکس کٹنا ہے تو رومیننگ ٹیکس ہے ایک ازار آٹھ سو تیتیس تو اب نمبر آف مند جون تک کتنے گیارہ تو میں نے کیا کیا میں نے گیارہ سے اس کو ڈوائیڈ کیا تو اب ایکل ماؤنٹ ہر مینے اس کی سیلی میں سے ڈڈکٹ ہو گی اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ اس اماؤنٹ کو کوپی کروں گا کوپی کرنے کے بعد میں دوبارہ اس اگست میں آ کے اس کو پیسٹ کر دوں گا ٹیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہی ہوا کہ کولیکٹیولی ہر سٹاف میرا اب ٹیکس دوزار بنتا تھا لیکن تیم سو تیتیس تو میرا کٹ چکا ہے اب یہ ڈیفرنٹ شیٹ کیوں بن رہی ہے کہ کسی بھی ٹائم جب گورنمنٹ آپ سے پوچھتی ہے یا سٹاف آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کوئی شیٹ سے دکھا سکتے ہیں کہ آپ کا منت وائز یہ ٹیکس کٹا ہوگا یعنی کہ یہ منت وائز آپ ساتھ ساتھ ریکنسلیشن بنا رہے ہیں یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کی پورے سال کی ایک شیٹ بن جائے گی جب بھی کبھی گورنمنٹ کی طرف سے نوٹس آیا گیا تو آپ نے دو تین شیٹوں کا پرنٹ دینا اور گورنمنٹ کو ماؤنٹ ریکنسائل کروا دینا ہے اب نیکس منت میں آ کے یہ دیکھیں تو خود بخود یہاں پہ ماؤنٹ اپڈیٹ ہو گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ آ کے نمبروں منت کتنے دس تو آپ نے دوائی ڈیو بائی ٹین کرنا یعنی کہ ستمبر سے جون تک کتنے مینے یعنی کہ جولائی اور گس کا تو کٹ گیا تو باقی کتنے منت ہیں دس رہ گیا تو آپ نے ایکلی ماؤنٹ ہاری مینے ان کی سیلی میں سے ریڈکٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں بونس انسینٹیو کے اوپر فرض کریں آپ نے ستمبر میں آ کے ایک یہ سٹاف تھا مسٹر علی ہے اس کو بونس دیا تو آپ انسینٹیو دیا تو آپ انسینٹیو کی ہے تو اگر ہم زیوم کریں کہ میں جو انسینٹیف تھا وہ ہم نے پیس پچاس زارپیا ان کو بھی ملا ہے یہ جو انسینٹیف ہے ٹیکس مندر کو ملا ہے لیٹسے پچاس زارپیا تو اب انکم انکریز ہوگی تو اب انکریز انکوں کے پر انکریز ٹیکس ہے تو یہاں پہ پہلے ڈیڈکشن ہو رہی تھی ون ایٹی سیون پر منت تو اب ستمبر کے مینے میں اگر آپ آئے تو اب وہ جو ٹوٹل جو ڈیڈکشن تھی اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ان کا جو ٹیکس تھا کیونکہ وہ انکم کی سلایب ہوئی رہی اس لیے ٹیکس چینج نہیں ہوا تو میں یوم کرتا ہوں کہ یہاں پہ آکے جو انسینٹیف کی فگر تھی وہ میں اس کو ایک لاکھ یا ڈیل لاکھ کرتا ہوں تو وہ کیا ہوگا کہ اس کی جو فگر ہے وہاں پہ ٹیکسیبل سلایب وہ چینج ہو جائے گی ٹیک اب یہاں پہ ٹیکسیبل سلایب فور آگئی ہے پہلے تھریت یا فور آگئی ہے تو اب ان کا جو ٹوٹل ٹیکس ہے وہ بنتا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ دیکھیں تو ٹوٹل جو ٹیکس ان کا بنا اب ایک زار آٹھ سو اٹھارہ روپے بنا تو اب ان کی جو منتری ڈیڈکشن ہوگی اب نمبر آف منت کتنے ہے ستمبر تک دس مین ہے ستمبر سے جون تک دس ماہ منتری جو ڈیڈکشن اب ہوگی وہ ون فورٹی ایٹ ہوگی پہلے جو ڈیڈکشن ہو رہی تھی وہ ڈیڈکشن اب کتنی ہوگی ون فورٹی ایٹ ٹیک ہے اب اس سیلری کے کیس میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ اگر کسی کی سیلری آٹھ لاکھ سے بارہ لاکھ تک ہے یعنی کہ ٹوٹل اینمل سیلری یعنی کہ بارہ لاکھ تک یا اس سے کم کم ہے تو اس میں دو دار ٹیکس دینا ہے لیکن اگر آپ کی سیلری بارہ لاکھ سے ایک روپے بھی اوپر ہے یعنی کہ پارہ لاکھ پانچ سیلری بارہ لاکھ تک ہے تو اس کے لیے اگزمٹ ہے چار لاکھ روپے لیکن اگر آپ کی پہلی بارہ لاکھ تک ہے تو پھر چار لاکھ آپ کے لیے اگزمٹ ہے لیکن اگر آپ کی سیلری بارہ لاکھ سے ایک روپیہ بھی اوپر ہے یعنی کہ بارہ لاغ پچاس ہزار ہے ساٹھ ہزار ہے تو پھر آپ نے بارہ لاک کے اپر تیکس نہیں دینا وہ جو پچاس یا ساٹھ ہزار ہے اس کے اوپر فائف پرسنٹ لگانا ہے تو آپ کا تیکس آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیم миس کیس ہوا کیا اس کیا بارہ لاک ہے ماؤنٹ تھی بارہ لاکک اوپر دوزار تھا تو بارہ لاک کے اوپر جتنی ماؤنٹ ہوئی اس کے اوپر فائف پرسنٹ آنا ہے听 بارہ لاکھ سے اوپر کتنی ماؤنٹ بنتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں چھتی ہزار تیم سو چو سو روپے بنا ہے ٹھیک ہے تو چھتی سے ہزار تیم سو چو سٹھ کے اوپر پانچ پرسنٹ بلائے کریں تو وہ ماؤنٹ بنتی ہے ایک ہزار آٹھ سو تھاران روپے ٹھیک ہے تو آرڈ ہی آپ کا ٹیکسی اے ڈیڈکٹر ہو چکا ہے تو اب منتلی ڈیڈکشن کتنی آئے گی تو آپ نے پھر اس کو کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ آکے منتلی ڈیڈکشن میں ریلیمنٹ منت میں جا کے وہ ڈیڈکشن لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو اب نیکس منت میں آئے لیٹسے کوئی انسینٹیم نہیں ملا کوئی بونس نہیں ملا تو آپ نمبر آف منت کتنے لائے گئے ہیں نو تو آپ نے اس کو دوائیڈ بائی کر دینا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے جیسے انکم چینج ہوگی ویسے ویسے ٹیکس بھی چینج ہوگا اور جیسے اس سے ٹیکس چینج ہوگا ان کی منتل فی ڈیڈکشن بھی چینج ہوتی جائے گی یا تو کم ہوگی یا ڈیقریز ہوگی یا ڈیڈوگی اگریز ہوگی ٹیک ہے تو اسی طرح بونس ملتا ہے انسینٹیم ملتا ہے تو آپ نے ایک سیلی چیٹیمی ہے کہ اس کی بونس کے بھی AB ٹس بھی ہے اور اب نو downs کے بھی ہے جب بھی کبھی آئے تو ان تین چار شیٹوں کا پرنٹ دینا اور آپ کی ریکنسائل ماؤنڈ ہوگی اب ان کے اندر جو ماؤنڈ آ رہی ہوگی پورے سال کی سیلی شیٹ ہوگی وہ آپ نے جو پروفیٹ اور لوز یعنی کہ انور ریٹن میں کمپنی کی انور ریٹن میں جو سیلی کا ایکسپینس کلیم کرنا ہے ان کے ساتھ میچ ہونی چاہیے آج کی کلاس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پیرول کی شیٹ کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے اس میں ریکنسائل کیسے کرنا ہے تاکہ سبسکر جب بھی آپ کو ٹیکس کی طرف سے نوٹس آئے تو آپ نے اس کو ریکنسائل کیسے رکھنا ہے کیسے اس کی آپ کی جو ٹائم سیمینگ ہے وہ کیسے ہوگی اس میں گلتی بھی نہیں ہوگی ہر چیز ایک سسٹیمیٹک ویسے وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے پروپر ٹیکس کی اور ایکسل صاحب کی کلاسز لینی ہے تو آپ مجھے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور سکائب پر میسے بھی سکتے ہیں فردر ڈیل تینکیو بری مچ